خبر شامل کرتے ہیں کسی پولیس اہلکار کو گزند پہنچی تو ذمہ دار عمران خان ہوگا پاکستان مسلم لگنون کسی نینائل سردر مریم نواز نے کہا ہے کہ اگر آج زمان پارک میں کسی پولیس افسر یا جوان کو کوئی گزند پہنچی تو ذمہ دار عمران خان ہوگا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ قوم کے بیٹے فالتو نہیں وہ اپنا فرض نہیں بھا رہے ہیں واضح ہے کہ عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنے کے لیے اسلام آباد پولیس لاہور میں زمان پارک پہنچی ہے اس دوران پولیس کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارپنان کی جانت سے شدید مدامت کا سامنا کرنا پڑا ہے جبکہ اس دوران پتھراؤں سے پولیس اہلکار بھی زخمی ہوا ہے ہو سکتا ہے عمران خان خود گرفتاری دے دیں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے وائس جیئرمن شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پولیس کے گزاری شہر کے حالات مت بگاڑیں ہو سکتا ہے عمران خان خود گرفتاری دے دیں زمان پارک لاہور میں پارٹی کے دیگر آنماوں کے امراض شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے بات کی اور کہا کہ یہ لاشیے گرانے کا پروگرام لے کر آئے ہیں ہم سے بات کریں ہو سکتا ہے ہم عدد خود گرفتاری دے دیں انہوں نے کہا کہ عمران خان حفاظتی زمانت پر ہیں حفاظتی زمانت کے باوجود کیا قیامت ٹوٹ پڑی کہ انہوں نے کاروائی کر دی وائس جیئرمن پی جی آئی نے پوچھا کہ کیا یہ ہماری کل کی ریلی کرد عمل ہے کیا یہ انتخاب مزتوی کروانا چاہتے ہیں کیا نگران حکومت کا یہ منڈیٹ ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم کھلے ذہن سے انہیں سننا چاہتے ہیں کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا چاہتے ہیں دی آئی جی اسلام آباد سے باتچیت کے لئے سڑک پر آیا ہوں شام احمد قریشی نے کہا کہ ہم خون خرابہ نہیں چاہتے ہم باتچیت سے مسئلہ حر کرنا چاہتے ہیں پولیس جو آرڈر لائی ہے وہ میں دیکھنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ ہم نہ تو جانی اور نہ ہی ملا کا نقصان چاہتے ہیں پولیس نے چھاپا مارا ہے انہوں نے جو حرکت کی ہے یہ دراصل نقصان کرنے پر ٹلے ہوئے ہیں پی جی آئی رہنما نے مزید کہا کہ پولیس سے گزارش ہے کہ حالات مت بگاڑیں وارنڈ دکھائیں میں پڑھوں گا اور سمجھوں گا انہوں نے کہا کہ وارنڈ کے مطلق عمران خان سے بات کریں گے اپنے وقلہ سے بات کریں گے ہم نے قانون کا راستہ لیا عدالتوں میں گئے متحدہ قومی موومنٹ ایمکیم پاکستان کے سربراہ خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ لندن کی جائداتیں شہیدوں کی ملکیت ہیں لندن آئی کورٹ کے فیصلے کے بعد ایمکیم کنوینر خالد مقبول صدیقی نے رضی عمل دے دیا اور کہا کہ لندن کی جائداتیں ایک ٹرشٹ کے ذریعے شہیدوں اور کارکنوں کی فلاہ کے لیے استعمال کی جائیں گی ان کا کہنا تھا کہ ان جائداتوں کے ذریعے لاپتہ اور اسید کارکنوں کی قانونی مدد کریں گے شہدہ اور دیگر کارکنوں کے بچوں کے لیے تعلیم صحت اور روزدار کا بندوبست بھی کیا جائے گا ایمکیم پاکستان کے سربراہ کا مزید کہنا تھا کہ امران فاروقی بیوہ اور پیرجسی کی زندگی گزار رہی ہیں انہیں ان کا حق دیا جائے گا متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کا کیس لڑنے والے بیریسٹر نظر محمد نے کہا کہ برطانی عدالت کا فیصلہ حقائق پر مبنی ہے ایمکیم کے پاس اپیل کے لیے کوئی قانونی نکتہ موجود نہیں ہے قوم ثابت کرے وہ میرے بغیر بھی جد جہد جاری رکھے گی سابق وزیراعظم امران خان نے کہا کہ قوم ثابت کرے وہ امران خان کے بغیر بھی جد جہد کرتی رہے گی سماجی رابطے کی ریب سائٹ پر جاری ویڈیو بیان میں امران خان نے کہا کہ میں آپ کی جنگ لڑا ہوں میری گربتاری کے بعد آپ نے اپنے حقوق اور حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے انہوں نے کہا کہ پولیس مجھے گربتار کرنے آئی ہے مجھے کچھ ہو جاتا ہے یا جیل چلا جاتا ہوں تو آپ نے جد جہد جاری رکھی ہے ثابت وزیراعظم نے مزید کہا کہ پولیس کا خیال یہ ہے کہ میں جیل چلا جاؤں تو قوم سو جائے گی آپ نے اپنے حقوق اور حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہے میں نے اپنی ساری زندگی کی جنگ لڑی ہے اور لڑتا رہوں گا امران خان نے یہ بھی کہا کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ امران خان کے بغیر بھی قوم جد جہد جاری رکھے گی امران خان کے ناقابل زمانت بورن گرفتاری جاری ہونے پر اسلام آباد پولیس کی ٹیم اور لاہور پولیس کی بھاری نفری زمان پاس میں اس وقت موجود ہے امران خان کی گرفتاری کے لیے آنے والی پولیس دین کو پی ٹی آئی کارکنوں کی جانت سے مضاہمت کا سامنا ہے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے 247 نیوز یو کے مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہے